ایک دفعہ دریائے دجلہ میں شریعت سیلاب آ گیا دریائے کی تغیانی کے شدت کی وجہ سے لوگ حراسہ اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنے لگے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریائے کی طرف چل پڑے اور دریائے کے کنارے پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا مبارک کو دریائے کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریائے کو فرمایا کہ بس یہی تک آپ کا فرما نہیں تھا کہ اس سے وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا لیکن یہاں پہ تو خود میں اولی بیڈیوان تک دیکھئے گا بہت انفرومیٹر بہت زبردست کیوں جی؟ میں دوہزار دوہ میں عمر پہ گئے ہوں میں پندرہ دن رہا ہوں میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑی ظاہر ہے جی اس پہ پرشانی لی کوئنسی بات ہے جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اب آپ کو لاکھ کوئی کہاں نہیں کر رہے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہے جناب ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے انہوں نے تو یہاں تک فتوہ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی ایکانومی کا فیدہ نجدیوں کو ہوگا اس لیے حاج بھی آپ موقوف ہے جب تک تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجیننگ کرتا ہوں آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے ان بزرگاں نے نیٹائرمنٹ لے لی ہے میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف موں کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخِ رسول بزرگی پر لانت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں نے کمت نہیں ختم کر رہا میری بزرگی پر لانت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پر نبیل اسلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا تو آڈے ڈیڑھ عرب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو آڈے ڈیڑھ بزرگ بھی نہیں ڈیڑھ عرب بچ اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکمِ ربی ہے اللہ کی رضا پر راضی ہیں وہ اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیوں نا پرانیاں گلن پرانے بانے ان پر ہی جیننگ دا دور ہے ایدین جیننگ میں کراں گا آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا کول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کوئی مر جانا چاہیے تو پھر یہی کول اپنے ان بزرگوں پر بھی لگائیں آپ کہہ دیں دنیا کبھی غوث کتب عبدال سے خالی نہیں ہوتی تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور عبدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے پر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے ہیں ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے کہیں نا ادھو تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پیچھلے ڈیڑھ دو سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے تو کدھر کی بزرگی اور سر کانیاں میں انہوں تو انہوں تو سے آپ میڈیا کا دور ہے کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں یہ سب کانیاں تھی کانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے بھضل سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے جناب ایک بند آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پچھی پڑی اس نے نماز پڑی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو ساری حافظ ہوگے خبے پاسے پھیریا تو ساری ناظرہ ہوگے یعنی دائیں ترسلام پھیریا سارے حافظ بن گے بائیں والے ناظرہ ہوگے اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ نماز سنا دیں ترجمہ نہیں سن رہا ہوتے سب کو پتہ آنے ہی کوئی نہیں ترجمہ نہیں تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں تجوید کے ساتھ کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا اور پھر تو آڑی گلتی ہے تو اسی اتحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہیں نا سجے پاس اسلام پھیر رہا ہے سارے حافظ یا اب نبیل اسلام کے پاس سابع صوفہ پورا پورا دن پڑتے تھے آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے نبیل اسلام نے پیچھے چھٹ گئے وہ جی حضرت بازدید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے بستامی صاحب توڑا کو ایک سور نہیں توانو اسی نہیں مند دے اللہ تو بندے ہو اللہ گل ٹور گئے ہو توڑے پچھلیں دیگال کر رہے ہیں تو اسی جانو تو اللہ جانے سانو کوئی توڑن لینہ دینا نہیں ہم تو نبیل اسلام کے غلام ہیں کہتے ہیں بایزدید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نکاب رکھتے تھے چیرے کا کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لیندہ سی ہم توازہ کرے ہیں چیرے ہی نورانی ہے تو تو نکاب یہاں مطلب ہے وہ چاندہ نہیں سن تو اسی کلمہ پڑھو اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے انجیننگ ہوگی سر انجیننگ ہوگی دوسری بات بایزدید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون پیغمبر نبیل اسلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لوگے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لارے آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُو بِ هَذَ الْحَدِيثِ عَصَفَا سورة القعاف کے شروع میں آتا ہے وہ نبیل اسلام ان کا کوئی ایک سیابی بھی بایزید نہیں بن سکا وہ خود بھی نہیں بن سکے وہ ہے ہی تھا کانی ہے سر دنیا بکدر ایفر ڈاللہ نے رکھی ہے نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو اللہ کو حضور کلمہ پڑھاتے حضور کا چچا تھا سب سے بڑی ارڈل بناوا تھا نگاہ کیا مانی تبت یدہ عبیلہ ابھیوں وہ تب نازل ہو گئی ہے قیامت تک پڑھی جا رہی ہے ٹوٹے جان تیرے آتھ بدوایاں اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی دنیا بکدر ایفر جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھ لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو علی بھائی کی ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھا ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان برے صغیر خاص طور پر برے صغیر میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت میں رنگ برنگیں مولوی ہر روز پیدا ہوتے ہیں جی ہاں ناظرین جتنے فرقے ہوتے ہیں اتنے رنگ برنگیں جو ہیں مولوی ہمارے اس خطے میں جنم لیتے ہیں اور ہر مولوی یا ہر فرقے کا جو ہے وہ اپنا ہی دین ہے وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے ہی کسی دین کو فالو کرتے ہیں جس کا اسلام میں قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ پاکستان میں سبز پکڑی والے دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کا ایک اپنا ہی مذہب ہے ان کا ایک اپنا ہی دین ہے کیونکہ جب بھی آپ ان کا چینل آن کریں گے اس میں آپ قرآن اور حدیث کو نہیں بلکہ ان کے بزرگوں کے بارے میں کہانیاں سنیں گے جو کہ صرف اور صرف انہی کے لوگ سنتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان کہانیوں کو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی مدد سے اس آسے کو استعمال کرتے تھے اور اس سے کام لیتے تھے لیکن اب ہماری پاس ایک نئی کہانی آ چکی ہے جس میں مولانا علیہ السلام قادری صاحب کے بیٹے صاحب جو ہیں وہ غوث پاک کے بارے میں ایک کہانی سنا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایک آسا تھا اور کس طرح ان کے پاس جو ہیں وہ لوگ آئے جب وہاں پر ان کے علاقے میں سلاب آ رہا تھا اور جو دریاء ہے اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل کر ایک نیا رستہ بنا رہا تھا لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ غوث پاک کے پاس آئے اور غوث پاک جو ہیں وہ اپنا آسا مبارک لے کر اس دریاء کے طرف چل پڑے اور جب تک وہ دریاء کے اس حصے تک نہ پہنچے جہاں پہلے دریاء بہہ کرتا تھا وہاں پر انہوں نے جا کر اپنے آسے کو اس کے اندر گاڑ دیا اور پھر اس آسے کو کہا یا اس دریاء کو کہا کہ تم جو ہے اپنی حد پر رہو اس سے باہر آنے کی کوشش مت کرو استغفراللہ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آسا مبارک جو ہے اس کی برکت سے جو دریاء کا پانی ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور جہاں پر غوث پاک نے آسا جو ہے اپنا وہ لگایا تھا پانی وہاں تک آ گیا یعنی انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بن عوضباللہ پیچھے شور دیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مدد مانگنے کے لئے آئیں وہ جو ہے وہ سیدھا غوث پاک کی طرف گئے ان سے مدد طلب کرنے کے لئے استغفراللہ اس سے بڑا اور شرک کیا ہو سکتا ہے جو ہم اپنے بچوں کو آئے دن جو ہے مدنی چینل کے ذریعے دکھاتے ہیں کیا اس طرح کی ویڈیوز کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا علی بھائی کی آپ کو ویڈیو کیسے لگی کیونکہ انہوں نے جو مثالیں دیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ علی بھائی کی ویڈیو کو انجوائے کرتے ہوں گے اگر آپ نے انجوائے کی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ میں شرکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دمائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز جو کہ شرک بھری ویڈیوز ہوں ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ